موسیقی جی ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی قدم پر دوبارہ حاضر ہیں اور آج پھر ہمارے ساتھ شیف فلڈ سے محترم گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں جن کا تعریف جو ہے وہ آپ سے لیپ آئی کروائے گے بہت شکریہ سہر ناظرین ایک مردبہ پھر آپ کو خوشاندید کہیں گے اور آج ہم بات کریں گے لیلت الرغائب کے اوپر ہمارا ٹاپک بھی یہی رہے گا کہ لیلت الرغائب کیا ہے اور اس کے اوپر اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے جس مشہور و معروف شخصیت کو آج ہم نے ٹیلی فون لائن کے اوپر دعوت دی ہے آپ کی شخصیت کسی تعریف کی معتاج نہیں آپ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب ہیں شیفیلٹ سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوشاندید کہیں گے السلام علیکم قبلہ جیسے کہ آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے کہ لیلت الرغائب کیا ہے یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس پر گفتگو کا آغاز فرمائیں اس کو کھولیں کہ یہ کیا ہے اس کے اندر یہ کیا عارضو کی شب ہے اس میں کیا عمال ہیں کس طرح سے ایک مومن کو جو ہے وہ اس رات میں جو ہے وہ اپنی رات بسر کرنی چاہیے کس طرح سے میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو آغاز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ورسلات ورسلام على آشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلا حل بیت حب ویبین ام پاہرین اما بعد آپ نے بہت اچھا ٹاپک چنائے لیلت الرغائب اور خصوصاً اس دن کے جس دن یہ رات آنے والی ہے لیلت الرغائب جس طرح نام سے آپ کے سامنے واضح ہے رغائب یعنی رغبت خدا کی بخشش عربی زبان کے اندر یعنی خدا کی طرف سے بخشش قصد سے بخشش والی رات ہے سبحان اللہ یہ سال میں ایک دفعہ رات آتی ہے کبھی نہیں آتی اور یہ اس مہینے کی سب سے زیادہ بابرکت رات ہے جو خود پورے سال میں بہت زیادہ بابرکت ہے یہ وہ مہینہ ہے رجب کا جس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے رسول نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ شابان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ تو یہ رجب جو ہے یہ اللہ تعالی کا مہینہ اس میں تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں کوئی بھی گناہ کی کسی بندے سے سرزر ہوئے ہوں خدا کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ بندہ خدا جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں مانگے اس کو ملے گا یہ خاص خاص مہینہ ہے رجب کا کہ جس میں ہمیشہ عربوں کے اندر تک بند ہو جاتی ہے جنگ حرام ہے سبحان اللہ اس مہینے میں اتنا مقدس و بابرکت اس تمام مقدس مہینے کے اندر سب سے زیادہ مقدس ترین رات آج کی رات ہے سبحان اللہ اور وہ ہے لیلت الرغائم لیلت الرغائم وہ یعنی پہلی شب جمعہ پہلی شب جمعہ اب اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو ارز کر دوں کہ جو روایت آئی ہے وہ یہ کہ آپ روزہ رکھیں جو میں رات کو اور پھر رات کو لیلت الرغائم کے شب جمعہ کے آپ آمال کریں تو اس میں مطلب کیا ہوا اس میں مطلب یہ ہوا بعض لوگوں نے اس وجہ سے تھوڑی سی کنفیوزن لوگوں کو ہوئی اور کچھ لوگوں نے لیلت الرغائم کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ اتنی محتبر نہیں ہے یہ ہے وہ ہے کیا وجہ لیلت الرغائم مثلاً اگر آپ کی اس رات کو آ گئی جس رات کو مثلاً پہلی بن رہی ہے ہمارا جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ رات سے شروع ہو جاتا ہے تو وہ رات اگر شب جمعہ ہوئی تو امام نے تو فرما دیا کہ بھئی آپ جمعہ رات کو روزہ رکھیں اور رات کو شب اس کے لیلت الرغائم کے آمال کریں لیکن لوگ اس میں چونکے کنفیوز ہو گئے امام نے کہا کہ جناب یہ تو محتبر نہیں ہے ان کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بعد والی شب جمعہ آتی ہے تو اس صورت کے اندر رجب کا آپ نے پہلی رجب کا رکھ لینا ہے روزہ اور پھر مثلاً جس رہا ہم نے پہلی رجب کو بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا اور اب جب لیلت الرغائم ہے یعنی اب جب پہلا شب جمعہ آئے گا اس میں آپ نے اس کو لیلت الرغائم سمجھنا ہے اور اس کے عامال انجام دینے اس کے اندر صلاح طرح غائب ہے صلاح طرح غائب کیا چیز ہے صلاح طرح غائب اتنی بابرکت نماز ہے اتنی بابرکت نماز ہے اس شب میں کہ اگر کسی نے بھی انجام دے دی کسی نے بھی یہ نماز پڑھ لی تو اس کی پہلے میں آپ کو فضیلت بتا دو اور اس کی فضیلت یعنی تمام علمان مفاصل جنمان میں شیخ عباس امی نے سید ابن تاؤس نے اقبال العامال میں متواتر طور پر یہ روایت ہے کیا کہ اگر آپ یہ نماز پڑھ لیں گے تو انسان جب مرے گا تو پہلی شب جب اس کی خبر میں ہوگی تو قبضستان میں یہ سب سے زیادہ پہلی رات جو ہوتی ہے ترین رات ہوتی ہے نا لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں جناب میرا فلانا عزیز فوت ہو گئے فلانے مر گئے اب آپ ان کے لئے نماز بحشت پڑھیں نماز بحشت کیوں پڑھ جاتی ہے کیونکہ اس انسان کے لئے چاہے وہ کتنا ہی مومنوں مومن کے لئے نماز بحشت پڑھیں گے غیر مومن کے لئے تو آپ پڑھیں گے ہی نہیں مرد مومن کے لئے ایمان والے کے لئے یہ بحشت کی رات ہے اس پر بہت سخت اور مشکل راوپ گزرتی ہے یہ مگر چند لوگ جن میں سے ایک وہ کہ جو آج رات کو یہ عامال انجام دیں گے لیلت رہائر کر یہ نماز پڑھیں گے کہتے ہیں اس رات کو جب وہ اکیلا قبر کے اندر ہوگا اور پہلی رات اس کی ہوگی تو اچانک وہ دیکھے گا کہ کہیں سے اس کو بہت ہی خوبصورت ایک خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت نورانی چیز اس کو دکھائی دے رہی ہے جو اس سے بہت ہی میٹھے انداز میں اس سے بات کرے گی ہم کلام ہوگی تو یہ بندہ مومن پوچھے گا کہ تم کون ہو جو ابھی تک میں نے ایسی خوبصورت چیز نہیں دیکھی ایسی نورانی چیز نہیں دیکھی ایسی مہک اور ایسی خوشبو میں نے ابھی تک نہیں سنگی آخر تم ہو کون تو وہ جواز دے گی میں وہ رات کو جو تم نے لیلت اور غیب نماز پڑھی تھی نا میں وہ نماز ہوں اللہ اخوات کر اور مجھے اللہ تعالی نے تمہارے لیے بھیجائے تاکہ تمہیں میں خوشخبری دوں کہ آج رات تمہارے لیے میں آگئی ہوں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کہ تمہاری قبر کی ساری سختیاں ساری تکلیفیں اللہ تعالی نے دور کر دی ہیں اور میں تمہارے ساتھ رہوں گی تاکہ تم اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کرو اور تمہاری قبر کو منور کرو گی سبحان اللہ اتنی عظیم صرف کیا ہم نے صرف ایک زندگی میں ایک دفعہ یہ نماز پڑھ لی تو اتنی بڑی عظیم نعمت ہمیں مل جائے تو کتنی عظیم بات ہے نا اچھا اب یہ بہت سارے لوگوں نے جس کے پریشکالات کیے ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی مرجے نے اس کو غلط نہیں کہا کچھ لوگوں کو یہ نہیں بتائیں کہ مرجے نے سننے تو تاقید بھی کیا مثلا ناغشستانی نے مثلا ناعت اللہ فہید قرصانی نے مثلا ناعت اللہ نظمہ فادل انکرانی مرہوم نے بیتہ حاشق قدیم و جدیر علماء مرجے نے اس کی تاقید بھی کیا کہ پہنو اس کو ثواب ہوگا جو لوگ یہ تک کہا کہ اگر کوئی لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں تو غلط کرتے ہیں تو یہ بہت عظیم عبابرکت رات ہے اس رات میں لیلت رغائب میں عامال میں عظیم ترین عمل صلاح طرح رغائب کا ہے جو کہ بارہ رکعت ہے جس میں طریقہ وہ آپ مفاتی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ رکعت کس طریقے سے ہے کہ ہر رکعت میں دو دو رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے بارہ رکعت اور وہ کب پڑھنی ہے وہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھنی ہے اور سور قدر آپ نے فاتحہ کے بعد بارہ دفعہ اور چار دفعہ توحید مثلا اور اس کے بعد بھی کچھ آپ نے کچھ عامال کرنے سجدے میں اور کچھ تصویح آپ نے کرنی تصویحات کرنی ہے وہ آپ مفاتی میں دیکھ لی جائے گا لیکن جو نکتہ ہے نکتہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں یہ پڑھنا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیا آپ کے ابھی فون سے پہلے مجھے بھی ایک صاحب کا فون ہے ابھی تھا ایک اپنے ایرانی بھائی وہ پوچھ رہے تھے کہہ لگے کہ نولانا ہم لوگوں نے روزہ بھی رکھا وایا تو اتنی لمبی نماز ہم کیسے بھائی پڑھیں اور یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ مطلب زہور پر پڑھ لیں یا مطلب روزہ کھول لیں اور پھر یہ سب کچھ کر کے نماز پڑھ لیں اور بعد میں ہم لوگ مغرب اشاء پڑھ کے کسی رات کے کسی ٹائم پر پڑھ لیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اکثر ایک جملہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح اہلِ بیت علیہ السلام نے فرمایا اب یہ نماز جو نقل کیے سید ابن تاوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو انہوں نے فرما دیا کہ آپ مغرب اور اشاء کے درمیان میں پڑھیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کو اگر حکم ملے کہ آپ چند قدم آگے جا کے دس قدم آگے چل کے رائٹ سائیڈ پر دو قدم مڑے تو آپ کو خزانہ ملے گا آپ تین قدم چلے یا ایک قدم چلے تو آپ کو خزانہ نہیں ملے گا ضروری اس بات کا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے اس پر آپ عمل کریں ابن کے اندر آپ کو اگر اتنی بڑی راحت مل جاتی ہے اتنی سختیوں سے آپ کو نجات مل جاتی ہے تو آخر اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو بھی تو کرنا پڑے گا تو اس میں اگر آپ کا انہیں تو اس سختی میں آپ کے لئے بہت بڑی راحت ہے مثلا آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو حج کے اندر صحیح صحیح ہے صحیح تکلیف ہے چلنا ہے آپ نے اس کے اندر سب کچھ ہے حج بہت سخت ہے عبادت کا نام ہے لیکن اس عبادت میں راحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ راحت عبادت کرتے تھے ان کے پیروں میں ورم پڑ جاتی تھی وہ البتہ کسی پاداش یا کسی چیز کو یعنی کسی انام کے لئے نہیں کرتے تھے وہ تشلی کرتے تھے کہ اللہ اس کا لائق ہے ہماری عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ کہا اور ان کی کہا عبادت لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جب وہ اتنی عبادت کرتے تھے اور سب کچھ تو کم سے کم ہمیں یہ سوچا چاہیے کہ جب وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کریں تو وہ اپنی عبادت کہ نہیں وہ ہمیں بتا رہے کہ بھئی ہم جتنی عبادت کرتے تم پر لو اگر کہاں کہیں اگر ہمیں بول دیا تو ہم اس پر عمل کرنے تو ہماری اپنی بھلائی اور بہتری اس کے اندر ہے کہ ہم اس کے اوپر کریں یہ وہ رات ہے یہ آج کی رات جو آئی یہ جس میں حاجتیں پوری ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیئے ملائکہ اس میں نازل ہوں گے یہ رات جو لیلت الرغائب کی ہے اس کا نام رغائب کس نے رکھا ملائکہ نے رکھا اللہ کے ملائکہ نے رکھا رہو آیات میں آیا ملائکہ نے رکھا ملائکہ کا نزول ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اللہ کے رحمت کے دروازے کھولے ہوں گے کون ہے مانگنے والا کہ اللہ اس کو عنایت کرے اور ہم اپنے گھروں میں سوتے رہے اللہ نہ کرے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کے اس رات کو وہ نماز بھی پڑھیں اور پھر بعد میں ایک سونے سے پہلے سپر یاسین بھی ہے میں تو کہوں گا اگر ہو سکے آج کی رات اگر کوئی لوگ جاگ سکے تو اس پوری رات کو حاصل کر لیں کتنی دیر کی رات ہے تو خلاص ہے یہ کہ یہ بہت برکت اور بہت عظماری ذات ہیں اور یہ اس کے اندر جو لیلتر غائب کے اندر جو میں نے آپ کو بتائے کہ اہم ترین یہ نماز ہے یہ جو ہے نا اس کو پڑھیں میں چاہوں گا کہ قبلہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور یہ ٹاپکس ایسے ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ بیان ایسا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ گفتگو ہوتی رہے اور ہم سنتے رہیں مگر وقت کو بھی دیکھنا ہے تو میں چاہوں گا کہ دعا کے فلسفے پر تھوڑی سی بات ہو جائے کہ دعا کیا ہے تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں پربدگار کے ساتھ راز و نیاز کریں جن لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ اتنا علم نہیں ہے میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لئے اگر آپ بیان فرما دیں دیکھئے آپ نے بہت پیاری بات کی اس رات سے متصل یہ بات ہے اور لازم و مظلوم ہے کہ دعا کے طرف اشارہ کیا جائے کہ دعا کیا چیز ہے خدا تو بہانے بہانے سے ہمیں انعائت کرتا ہے کہ آج ہو میرے در کے اوپر آج ہو میرے سے لے جاؤ یعنی وہ پھر ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرو گے یہ مل جائے گا یہ کرو گے یہ مل جائے گا پھر بھی ہم لوگ نہیں کرتے خدا قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ یہ بھی فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی کیا مطلب کہ اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دی دیئے کیا کہ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے دعا کرو تاکہ میں مجھ سے جاب کروں تاکہ میں قبول کروں لیکن اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ لیکن وہ لوگ جو کہ تکبر کریں عن عبادتی میری عبادت سے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ لیکن وہ جو متکبر ہیں نا اگر انہوں نے نہیں کی میری عبادت تو ان کو بتا دو کہ پھر ان کے لئے میں نے ہمیشہ جہنم کے اندر ان کو میں نے جھوک دینا ہے لیکن اس میں ایک نقطہ آپ کا سوال تھا دعا کیا آئینے بارے کا شروع ہو رہی ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مفسرین نے علماء نے بزرگان نے کیا لکھا کہا اس کو آگے اللہ نے کیا کہا اس دعا کو سببیل کر دیا عبادت میں عن عبادتی اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عبادتی اور پھر جو میری اس عبادت سے لوگ مو پھیل لیں تو کیا مطلب یہ ہوا کہ دعا یعنی عبادت عبادت جب ذہن میں آتی ہے انسان کے تو ذہن میں آتا ہے کہ روزہ مثلا یا حج پہ جانا زکاة دینا خیرات دینا مثلا نمازیں پڑھنا یہ تمام ترچیز عبادت دعا کی جب ذہن میں آتا ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے ہیں ہاتھ پھیلا کے تو علماء نے لکھا کہ چونکہ اللہ نے اس کو عبادت کہا تو یہ تمام ترچیزیں بھی دعا ہی ہیں یعنی نماز پڑھنا بھی دعا ہے حج پہ جانا بھی دعا ہے صدقہ دینا بھی دعا ہے اور یہ تمام ترچیزیں دعا ہیں یعنی دعا کا اصل مقصد یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کر لینا اللہ تعالیٰ سے ایک رفت بین خالق و مخلوق کا بن جانا یعنی خدا کو پا لینا سبان اللہ سبان خدا سے رابطہ اپنا برقرار کر لینا کا مطلب دعا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کے اوپر یہ فرمائنا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ سَعَلَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُوا دَعَوَتَدَّهِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَتْجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُون فرمائے کہ اگر تمہارے سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے نا تو ان سے بولو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں خود قریب سبان اللہ یہ مجھ سوچو کہ میں ان سے دور ہوں میں ان کے بہت نزدیک ہوں دوسری جگہ فرمائے نَحْنَا أَقْرَبُوا إِلَيْكُم مِن حَبْلِ الْوَرِيد فرمائے کہ تمہارے کے شہر آگیا نا اس سے زیادہ میں تمہارے نزدیک ہوں اللہ حبت اپنے آپ کو مجھ سے دور نہ سوچو میں بہت نزدیک ہوں تمہارے تو یہ اللہ تعالی نے جو فرمائے اب ایک چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ نیچور ہے جو جو کلام کا فرمائے اللہ تعالی نے یہ سورہ فرقان ہے اس کی آخری آیہ مبارکہ ہے ستتتہ سیون جیسے والا فرمائے قُل مَا يَعْبَعُو بِكُم رَبِّ لَوْ لَا دُعَاءُكُم فرمائے کہ اگر انسان ان کو یہ کہہ دیجئے قُل بول دیجئے ان کو کہ اگر آپ کی انسان دعا نہ کرنے والا ہوتا نا انسان کے پاس دعا نہ ہوتی تو اس کی کوئی ارضش کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی انسان کی کوئی ارضش نہیں کوئی اہمیت نہیں اگر اس کی کوئی اہمیت یا ارضش بنی ہے کوئی اثیمت یا قدر و منزلت بنی ہے تو اس دعا کی وجہ سے ہم تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اس کے اندر سب سے افضل ترین چیز کیا چیز ہیں میں نے ارض کیا ہے کہ دعا اللہ سے نزدی کی ہے اس راہ ہاتھ پھیلا کے ہم راز و نیازوں کرتے ہیں امام صاحب علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا یبنہ رسول اللہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پرنا افضل ہے یا اللہ کی بارگاہ میں دعا زارو قطار دعا بے تحاشہ دعا کرنا بار بار دعا کرنا افضل ہے فرمایا ہے بار بار دعا کرنا افضل ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب اپنا ذہن اور اپنا دل کھول کے اللہ تعالی سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے معبود میں تجھے پکار رہا ہوں ادھر سے اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بند میں تیرے قریب ہوں درمیان میں سے ہجاب ہٹ جاتے ہیں اور کوئی ہجاب نہیں رہتا اور ان خالق اور مطلوع کے درمیان میں جب کوئی ہجاب نہ رہے تو اس کی روح کی بے پرواز کرتی ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک مومن کی میراج ہوتی ہے السلام تو میراج علی مومن تو وہ اس لیے کہاں گیا کہ یہ وہ دعا مرکی ہے جو انسان کو اس کی روح کو ادھر لے جاتی ہے جدر انسان کی روح کو ہونا چاہیے بہت خوبصورت بہت خوبصورت نہائیت مشکور ہیں ممنون ہیں کہ آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دیا اور اس بہترین موضوع کی طرف اس بہترین رغبت والی رات کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی ہم شکر گزار ہیں قبلہ ہمارے ساتھ تھے شیفیل سے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حسین زہدی صاحب اور یقیناً بہترین گفتبو جو ہے وہ لیلت بڑا مزایا سلسلے میں جو ہے وہ آج ہوئی ناظرین کو بھی سے بہت تھوڑی چی پرابلم ہمارے جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے نمبر ہمارا آویزہ نہیں ہو پا رہا ہے ابھی پہلے بہر علم کالر کو شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم کون صاحب وہ کہاں سے جی ڈاکٹر آسف کو اس کر رہا ہوں آپ کے قریب صحیح مانچسٹر صحیح جی ڈاکٹر آسف صاحب فرمائیے ماشاءاللہ مجھے ایک یاد آیا کہ مالا علی کا کہنا ہے اگر میں غلط ہوں جو مجھے پریکٹ کی جگہ کہ مومن اپنے زمانے میں اپنے جی جی سن رہے ہیں ہمار اپنے زمانے میں زندہ ہوتا ہمارسر ہوتا اپنے زمانے کے تقاضوں سے بالکل تو اس کانٹیکس میں بات کرتے ہیں ہم آپ کو چھوٹی سی اگرامپل دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ کے لیے ہماری مسلم کمیونٹی کے لیے ایک چھوٹی سی ایمپورٹنٹ لرننگ لیسن یہ ہے پچھ سی دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ پریسیدنشل کینٹیت نومنیشن ہو رہی ہے ایک بیان دیا کہ سلوانوں کو بیان کر دیا جائے یا اللہ مسلم کمیونٹی تو یہ بیان تھا خاصی نفرت انگیز اور زیشل حیرت تھی مگنی اس کے نتيجہ یہ نکلے کے لئے آنڈا یہاں اپنے پتیشن کر رہے ہیں ایمیل اور شروع نے مجھاسبت بھی گرام میں ، اور یہ ایک عمل ہوتا ہے اور اس کا اپنی دائم کرنے کے لئے میں نے اور کچھ اپنی طور پیش کرتے ہیں سکر ہی لکاتت ہے کہ اسی Greek been ہا کہ تینے میں ، کے وارکات یعطیق Lok Pepsi سوالا ہے کہ ع Vale Union دقاؤ اور اس سے جسل پر رہ میں جائے جمعوری نظام bits پر ہیں هذه ایک سکتا ہے اس پر رہے چیز تقانے میں پڑھنی میں بانتے ہیں ، حلکہ میں بانتے ہیں்? کمین کر کے میں سکتای نہیں ، ولئے پر قرمے کہount رہے باری بیا ہے کہ اینکار چیز seront ہوئی ، مسئنہ کے اس پلیポ تین sca tent اور یہ معاملہ دارال عوام میں اچھا ہوسٹی قمنز میں اس کو سکتے ہیں نتیجہ جو بھی کہوں کہ ہم اس کو بین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بات دانترور تک بھی پہنچتی ہے اگر اکیو میں اکیو کی بین کیا تو میں اس کو یہیں ضموص knowing لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چھوٹی سی اگرمپل دینے کو مقصد دیئے ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے ہماری اوارنیس کا ہے اور پبلک ریسپانس کا یہاں پہ کہ اس پودر ماملے پہ پہنس ہوئی سنگھر لگی جو ہماری سوٹے آجا رہی مسلم کمینتی کو ابھی اکومنک شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو آتی پرام سے تبارہ کرتے ہیں لارد لیو سن کی انکواری ہوئی تھی اور بہت اکی پرس رگلیشن اور کمپلینس کے ایک بڑی ایک سنسل انکواری تھی اور اس پہ پارنیمنٹ مسلمی رکمنٹیشن کی لارد لیو سن انکواری کی یہ پیس میں جو طبہ نے بطرمیزی بطر خواست پر یہ ٹارکٹ کیا جاتا ہے سنسیشنل ہیڈلائن کے ساتھ مسلمان آردیز کو اور دورسلی آردیز کو تو اس پہ اگر کوئی غلط بات ہوگی تو اس کو اسی طرح پر ایسی پر کر لیے گی پیس کو اسی طرح کی اپالوجی بھی دینی پڑ گیا اور اگر اگر اپنی کوئی کوئی لائپ کرتے ہیں تو اس پہ جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا اب اس گورنمنٹ کی بردیانتی دیکھیں کہ اس چیز کو بھالا کے موقع حالی میں بھی دیکھتے ہیں اس ریکمنڈیشن کو ایکٹ بنانے کی وجہے اس کو موڈیفائی کریں اس میں چینجر لانا شکر کریں اب ہماری کوششی ہے کہ اس چیز کی خاصی شدید کنی ہے اور اس کو نتیخہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہماری لائف کو افریکٹ کریں گے اور ایشوز میں اور آنے والے وقت میں جن پہ خاصی ہمیں خاصی ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے اور باتیں چودیں کہ کل کا پروان میمار کو ایکسا طرح ٹرے فلپس نے ابھی اس لائے سندے جو ایک صوری ہے کہ کہ اگر ایک بردی مشنل ہے ٹرے فلپس کا یاد اور ایشل اقوالی شمیشن کے اچھے امانت ہے اور اس خاصی مسلیدنگ سٹوری ہے لیکن ہمارے پاس کوئی طریقہ کا نہیں اس کو کام کرنے کا یا اس کو چیلنگ کرنے کا خیر کچھ طریقے ہیں لیکن کہنے کا مقصد ہے لیکلی کیونکہ اندر درہ سیدمی افیچ جو بندہ جو چاہے تھے اب یہ رسرچی کیا ہے ہے یہ مثال کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہماری کولیکٹیو ایفرد نہیں ہوگی ایک ایسا کمینتی بیٹر ہمارے پر اینٹرز اس وقت تک ہمیں کامیادی نہیں ہیں سہے سہے جس تک ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹنی کریں گے اس لیے سب سے پہلے بات ہے کہ آپ کو ووٹ ریس پر ڈھونا چاہیے وہی کل والی بات دور آئے دیتا ہوں یہ جس تک آپ کو ووٹ نہیں ہوگا یہ نکام ہے یہ آپ کو ووٹ ریس پر ڈھونا چاہیے جس تک آپ کو ووٹ نہیں ہوگا آپ ٹیکس پر ایکٹھتے ہیں بھائی آپ بھی یہاں سے کماتے ہیں آپ کا پاس پکھا ہے آپ کی اگر سارے خوک اگر آپ کو کلیک کرتے ہیں یہ بھی ریاست کی ذمہ داری آپ کے معاملات میں آپ کی روز مرضی سے متعلق ہیں تو بھائی آپ اپنا ووٹ ریجسٹر کروائیں چھیک ہے میسج آپ کا تھرو ہو گیا بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ بلکل ڈاکٹر آصف حیدری نے بجا فرمایا کہ مومد وہ ہے جو باب اسیرت ہو اور اس کی وہ آکھ بھی کھلی بھی ہو جو خدا کھلنا چاہتا ہے یعنی پریزگاروں کی یقینا وہ آکھ کھلتی ہے اور عبادت گزاروں کی وہ آکھ کھلتی ہے کہ جو کہ وہ مومن جو کہ اپنے زمانے سے ہمہنگ ہو اور تمام چیزوں کو سمجھتا ہو کیونکہ مومن کبھی جو ہے وہ سیدھا ضرور ہوتا ہے مگر دانہ ہوتا ہے اقل مند ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ بالکل سیدھا ہے مگر نہیں مولا نے ایک جنگہ پر یہ بھی فرمایا کہ مومن کی نگاہ سے ڈر ہو وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے دور اندیش ہوتا ہے ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمارا نمبر جو ہے وہ اوپر سکرین پر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا لیکن ہماری فون لائنز جو ہے وہ آپ کے لئے کھلی ہیں اور علی بھائی نمبر ہم آناؤنس کر دیتے ہیں 0161 300 9515 0161 300 9515 یہ ہمارا نمبر ہے لائی اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمیں ایک بریک پر جانا ہوگا جی ابھی ہم جائیں گے مختلف سے بریک پر اس کے بعد جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہماری جو لائنز ہیں وہ بالکل کھلی ہیں جیسے کہ روزانہ اس آور میں آپ کے لئے کھلی ہوتی ہیں بس کچھ خرابی کی وجہ سے ہم اوپر نمبر جو ہے آپ کو سکرین پر نظار نہیں آرہا لیکن ہمارا نمبر جو رہا سکے آپ کی خدمت پہلی بھائی نے پیش کیا ہمارا وہی نمبر ہے آپ ہمیں بریک کے بعد کال کیجئے اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں اگر آپ کو گفتگو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقف مرزاک رہا ہے مرزاک رہا ہے مرزا کشون مرزاک رہا ہے موسیقی